موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان بوش رخان پاکستان دس ویک میں ہم شامل کرتے ہیں پورے ہفتے کی ٹاپ اسٹوریز اس ہفتے کرونا وائرس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم نے ایک بار پھر مکمل لاکڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کا فیصلہ امیروں نے کیا غریب آدمی کا سوچا ہی نہیں لیکن کرونا امیر اور غریب میں پرک نہیں کرتا اگر کرونا غریبوں کی بستی میں جائے گا تو امیروں تک بھی پہنچ جائے گا مزید اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام آباب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوٹینچل ہے کرونا نے سکھایا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے براندار کے بجائے اشیاء کو ملک میں بنانا ہے کرونا کے بعد وینٹی لیٹر بنانے کا سوچنا شروع کیا ماضی میں تعلیم اور ریسرچ پر پیسہ خرش نہیں کیا گیا قوم کو ایک ویجن دیں گے جو کہ پورے ملک کے لیے ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ذہنی غلام آزادی کے بعد بھی غلام ہی رہتا ہے وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے جس میں خود اعتمادی ہو خود اعتمادی لوگوں کو مشکلات سے نمردازمہ ہونے کے لیے قابل بناتی ہے خود اعتمادی اور منصوبہ بندی سے ملک ترقی کرے گا پی آئیے کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازے چلانے کی اجازت مل گئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں سے متعلق امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسطہ جاری کر دیا ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق پی آئیے ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازے چلا سکتا ہے مزید کیا آپ ڈیٹ سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں سے متعلق امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسطہ جاری کر دیا ترجمان پی آئیے کے مطابق پی آئیے ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازے چلا سکتا ہے سی ای او پی آئیے ائر مارشل ارشد ملک نے پشتے ہفتے بازابتہ درخواست دی تھی پی آئیے نے کبھی براہ راست امریکہ کی پروازے نہیں چلائیں پی آئیے کا امریکہ آپریشن براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث یورپ یا برطانیہ کے ائرپورٹ سے سیکیورٹی کلئر ہو کر جاتی تھی ترجمان پی آئیے کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری حکومتی پالیسی اور پی آئیے کے سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کی اکاس ہے وزیراعظم امران خان نے ذاتی طور پر امریکہ پروازے چلانے اور وہاں پھسے پاکستانیوں کو جلز اجل واپس لانے کے لیے اقدامات کیے عرب ممالک میں 21 ہزار پاکستانی نوکری سے محروم ہو گئے ہیں ظلفی بخاری نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث فضائی آپریشن مطل ہونے کے بعد بارون ملک پھسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جل ہی ہر ہفتے سات ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جا رہا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اپنے ایک بیان میں ظلفی بخاری نے کہا کہ کرونا کے باعث فضائی آپریشن مطل ہونے کے بعد بیرون ملک پھسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جل ہی ہر ہفتے سات ہزار پاکستانیوں کو واپس وطن لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بیرون ملک کام کرنے والے جن پاکستانیوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا تھا حالات میں بہتری آنے کے بعد ان کی نوکریوں پر واپسی کو یقینی بنایا جائے ظلف بخاری نے کہا کہ پاکستان پر خلیجی ممالک کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس بلائے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاک فوج کی جنگ بندی محایدے کی خلاف ورزی پر بھارت کو محصر جواب ملنا چاہیے پاک فوج کے شعبت حالقات عامہ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر فارورڈ بیسس کے دورے کے موقع پر آئی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و جبر اور ازاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانا بھی ناقابل قبول عمل ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاک فوج کے شعبت حالقات عامہ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر فارورڈ بیسس کے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و جبر اور ازاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانا بھی ناقابل قبول عمل ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے اگلے مورجوں پر موجود افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سرہا اور کہا کہ پاک فوج کرونا وارس پر قابو پانے کے لیے قومی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی حکومت نے نیب اختیارات میں کمی کا فیصلہ کر لیا ہے اور نیا ترمیمی آرڈیننس تیار کر لیا ہے حکومت نے نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا مصابیدہ تیار کر لیا جس کے مطابق چیرمن نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا جائے گا جبکہ ملزمان کو نوے دن حراست میں رکھ رہے اور کسی مقام کو سب جل قرار دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا مصابیدہ میں کہا گیا ہے کہ عوامی عہدداروں کے خلاف کاروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد لازمی ہوں گے اخراجات کے لیے کسی کی مدد دینے والا زیرے کفالت تصور ہوگا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت نے نئے نیب ترمیمی آرڈرنس کا مصابیدہ تیار کر لیا ہے جس کے مطابق چیرمن نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا جائے گا جبکہ ملزمان کو نوے دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا مصابیدہ میں کہا گیا ہے کہ عوامی عہدداروں کے خلاف کاروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد لازمی ہوں گے اخراجات کے لیے کسی کی مدد لینے والا زیرے کفالت تصور ہوگا نیب کسی ملزم کے خلاف زمنی ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا جبکہ کرپشن کے ملزمان دوران تفتیش وکیل کو بھی ساتھ لے کر جا سکیں گے نیب کسی گمنام شکایت پر کاروائی نہیں کر سکے گا جبکہ منتخب نماندو کا ٹرال بھی اسی صوبے میں ہوگا جہاں سے وہ الیکشن چیتیں گے مزید خبریں بھی پاکستان دس ویک میں شامل کریں گے لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک موسیقی